مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بطاریخ پندر جماعتی الاول 1444 حجری بمطابق 9 دسمبر 2022 معالی شیخ ڈاکٹر سالی بن حمید حفظہ اللہ موضوع بدعنوانی کے اثرات اور اس کی روک تھام کے طریقے ترجمہ حفظ الرحمن تیمی برطرح کی تعریف اللہ برطر و عظیم سخی و کریم کے لئے ہے وہ شبیح و ہم مثل سے برطر ہے اور ہم سر و مددگار سے بالا ہے میں اس پاک ذات کی بھرپور نعمتوں پر حمد بیان کرتا ہوں اس کی ناراضگی و سزا کے اسباب کو دور کرنے پر میں اس کا شکر بجا لاتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں توحید کی گواہی جو قیامت کے دن گواہی دینے والے کے لئے امن بن کر آئے گی اور اس کی وجہ سے اس کا رب جنت میں داخل کرے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندہ اور رسول ہے ان کے رب نے ان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کی امت کو بہترین امت بنایا اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر آپ کے نیک وکار اور پاک باز آل پر جنہیں اس دین کی وجہ سے غلبہ و اقتدار ملا اور ان کے بابرکت و روشن اصحاب پر جو باہم حق و بھلائی کے معاون و مددگار تھے ان کے تابعین پر اور ان کی اچھی طرح سے پیروی کرنے والوں پر کہ جن کو جب ان کے رب کی نشانیوں کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے اور ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں رہ جاتے ہیں اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو اما بعد اے لوگو میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ آپ پر رحم کرے گردش تقدیر پر اس کی مدد طلب کرو اپنی محبت کو اللہ کے لیے ترجیح دو دین میں اللہ کی حقوق کی نگاہ داشت کرو جو بڑی نیکی تم کرتے ہو اسے اپنی نظروں میں بڑا نہ سمجھو اور کسی چھوٹی برائی کا جو تم ارتکاب کرتے ہو حقیر نہ جانو جو گزر گئے ہیں ان سے عبرت حاصل کرو دونوں گروہوں کے انجام پر غور کرو ایک گروہ جو جنت میں داخل ہوگا جس سے اللہ محبت کرے گا اور راضی ہوگا اور دوسرا وہ جو جہنم میں جائے گا جسے اللہ نابسند کرے گا اور راضی نہیں ہوگا پھر جب سور پھوکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں ہوں گی نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے جن کی ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا وہ تو نجات والے ہو گئے اور جن کے پدرے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوگے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے مسلمانوں ایک اچھا مسلمان جب ذمہ داری کے احدے پر ہوتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ملک و عوام کے سرمایوں کا وفادار محافظ ہوتا ہے وہ حق کی پاسداری کرتا ہے انصاف کو عام کرتا ہے کام میں مخلص ہوتا ہے اور قوم کے سرمایے کی حفاظت کرتا ہے مخلص ذمہ دار خود نیک ہوتا ہے دوسروں کی اصلاح کرتا ہے درستگی کا حکم دیتا ہے اور بدعنوانی سے روکتا ہے اسلام نے نگرانی کو ایک ذمہ داری قرار دیا ہے جسے فرد کے ساتھ ساتھ معاشرہ بھی اٹھاتا ہے اور وسیع معنی میں یہی احتساب ہے احتساب اپنی وسعت اور ہماگیری میں وہ نگہبانی اور نگرانی ہے جس سے فرد معاشرہ ادارہ اور ملک کی بگار اور بدعنوانی سے حفاظت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے زکاة دیں گے نیک کام کا حکم دیں گے اور بڑے کاموں سے منع کریں گے اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیکیوں کاموں کا حکم کریں اور بڑے کاموں سے روکے اور یہی لوگ فراہ و نجات پانے والے ہیں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا مومن مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مردگار و معاون اور دوست ہیں وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں نماز کی پابندی سے بجال آتے ہیں زکاة عطا کرتے ہیں اللہ کیا اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ باوجد رحم فرمائے گا بے شکر اللہ غلبی والا حکم دوالا ہے مسلمانوں احتساب کا کام اخلاق دین سیاست سماج انتظام اور معیشت وغیرہ کے میدان میں نگرانی کا کام ہے اہل علم فرماتے ہیں احتساب عدل کو قائم کرنے کے لیے فضائل کی اشاعت بدعنوانی اور برائی کے مقابلے شفافیت و درستگی کی حمایت اور نگرانی و نگہوانی کو تقویت دینے کے لیے بھلائی کا حکم دیتا ہے جب بھلائی کا چھوڑا جانا واضح ہو اور برائی سے رکتا ہے جب برائی کا کیا جانا واضح ہو بھائیو احتساب ہر سماجی عام و خاص سرگرمی کے لیے نگرانی ہدایت اور رحنمائی کرنے کا نام ہے جو دین کے اصول شریعت کے احکام اخلاقیات کے معیارات کو قائم کرتا ہے اور کارکرتگی کی استعداد کو بڑھاتا ہے وہ ایسی نشات اور ادائیگی ہے جس سے درست رویہ حاصل ہوتا ہے اور دنیا و آخرت میں انفرادی اور اجتماعی مفاد میں اضافہ ہوتا ہے نیک کارکن نیک ملازم اور نیک شہری اپنے رب پر ایمان اور اپنے دینی جذبے کی وجہ سے اپنے کام کو انجام دینے میں محنت کرتا ہے اور اس چیز کا حریص ہوتا ہے کہ غلط کاموں کو روکے یا ان کی اطلاع ان لوگوں کو دے جو ان کو روک سکتے ہیں نیک کارکن اپنے دین میں اتنا سچا اپنے عمل میں اتنا مانتدار اپنے معاشرے کے لیے اتنا وفادار اور مفاد عامہ کا اتنا حریص ہوتا ہے کہ وہ پختہ عمل محنت اور بہترین پیداوار کی طرف آمادہ ہوتا ہے اور بدعنوانی اور انحراب سے راضی نہیں ہوتا ہے مسلمانوں بدعنوانی ایک بگری ہوئی متنوے بے لگام چھوپی ہوئی رازداری اور خوف سے گھری ہوئی روش ہے یہ دین سیاست معیشت معاشرت تہذیب اور انتظامیہ تمام شعبے میں داخل ہوتی ہے بدعنوانی ملی بھگت اور روٹ خسوٹ ہے اور ممنوع خلاف وردیوں اور غلط سرگرمیوں کو انجام دینے میں سہورت فرام کرنا ہے شخصی سرکاری اور سماجی توانائیوں کے ناپسندیدہ استحصال کا نام بدعنوانی ہے جس کا مقصد اپنے لئے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لئے ناجائز فائدوں اور حرام کمائی کو حاصل کرنا ہے یہ اقتدار اور صلاحیت کا برا استحصال ہے جس میں شریع احکام اخلاقی اقدار اور معتور نظاموں کی مخالفت پائی جاتی ہے بدعنوانی پھیلی ہوئی بیماری ہے اسے حد محدود نہیں کر سکتی اور رگاوٹیں روک سکتی ہیں خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعنوانیوں کے بعض فساد پھیل گیا اس لئے کہ انہیں ان کے باز کرتوں کا پھل اللہ تعالی چکھا دے بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں ہر وہ انحراب جو عام و خاص ملازمت کو اس کے دھارے سے منحریف کر دے جس کے لئے وہ وضع کیا گیا ہے اور جس کی خدمت کے لئے پائے جاتا ہے وہ بدعنوانی جرم اور قیانت ہے مسلمانوں بدعنوانی ممالک کے پروگراموں اور منصوبوں میں ترجیحات کو ڈعویٰ ڈول کرتی ہے ان کے سوتوں کو خوش کر دیتی ہے بدعنوانی سے عام خدمات کا معیار گر جاتا ہے منصوبے ناکام ہوتے ہیں ناقص عمل درامت سے پیداواری صلاحیت کمزور ہوتی ہے لوگوں کے منافع ضائع ہوتے ہیں کام میں دلچسپی اور وقت کی قدر گھٹ جاتی ہے ذابطوں کے نفاظ میں خلل پڑتا ہے بدعنوانی ان خطرات سے چچمپوشی کا باعث بنتی ہے جو لوگوں کو ان کے کھانے پینے ان کی صحت اور تعلیمی سحولیات ان کی سڑکوں اور عوامی خدمات تک رسائی میں لاہیخ ہوتی ہے بدعنوانی سچائی امانت انصاف یکسہ مواقع اور منصفانہ تقسیم پر مبنی اخلاقی اقدار کو غیر مستحکم کرتی ہے اور منفیت ذمہ داری کا ادم احساد بورے ارادوں اور ظلم کے احساس کو پھیلاتی ہے جس کی وجہ سے گھٹن نفرہ تناو ناکامی اور اصلاح سے مایوسی کی کیفیت جنم لیتی ہیں بدعنوانی ذاتی مفادات کو فیصلوں پر حاوی بنا دیتی ہیں حق قوم اور ملک کے تئین سچی وفاداری کو کمزور کرتی ہے مذہبی قبائلی یا علاقائی قابل مضمت عصبیت کو تقویت دیتی ہے اور اس طرح اس سے اخلاقی ہماہنگی اور معاشرے کی قابل تعریف اور مستحکم اقدار کو درہم برہم کر دیتی ہے بدعنوانی معاشروں کی استحکام اور سلامتی ان کی اخلاقی اقدار اور قانون کی حکمرانی کے لیے سنگین مشکلات پیدا کرتی ہے بدعنوانی منظم جرائم اور معاشی جرائم سے وابستہ ہوتی ہے اس کے اندر وہ بھی ہے جسے منی لانڈرنگ کے نام سے جانا جاتا ہے بدعنوانی درست منصوبوں اور مصفت پالیسیوں کے نفاظ کے لیے رکاوٹ ہے اسی طرح بہتر کی طرف تبیلی کی کوچجوں کو روک دیتی ہے بلکہ یہ ملکوں اور اداروں کو منحدم کرتی ہے دولت کو تتر بتر کرتی ہے انتظامیاں کو کھکلا کرتی ہے اور انحرافات برائی اور معاشرتی و اخلاقی بیوانیوں کے ساتھ چلتی ہے بھائیو بدعنوانی کے بہت سارے مظاہر کئی شکلیں اور مختلف راستے ہیں مال اور ملازمت سے جورے معاملات میں غبن رشوت اقتدار اور صلاحیت کا برا استعمال کام کے رازوں کو افشا کرنا ہے یا ان معلومات کو چھپانا ہے جن کا حق یہ تھا کہ وہ سب کو معلوم ہو اور ان کا اعلان ہو اسی طرح دستاویزات کاغذات اور فیصلوں میں چھیر چھار اور جالسازی کام اور ڈی ٹو ٹائم کا آنے جانے میں احترام نہ کرنا کمزور کارکردگی کام کے درمیان خارجی مطالعہ میں لگنا یا ان لوگوں کا استقبال کرنا جن کا کام سے کوئی تعلق نہیں ہے حیل بہانے تلاش کرنا نظام و تعلیمات و ہدایات کی تنفیذ سے بھاگنا لا پرواہ ہونا سرگرم مشارکت سے کنارہ کش ہونا عوامی مال کے استعمال میں تزاہل برتنا چاہے وہ تھوڑا ہو اور جس کا تعلق آفیس کا سامان خریدنے سے ہو اسی طرح مبالغہ آمیز تقریبات کا انعقاد اور ان پر خرچ کرنا اور مال کے غلط استعمال کرنا جعلی منصوبے بنانا اور ٹنڈروں اور معیار کے ساتھ کھلوار کرنا ہے مسلمانوں اگر یہ بات اسی طرح ہے درستگی اور اصلاح دیانت داری و شفافیت اور نگرانی کو لازم پکرنا ضروری ہے یہی وہ کنجی ہے جو اللہ کی حکم سے خیر و فلاح توفیقی و درستگی سلامتی و اتمنان اور عادل کے پھیلنے کے اسباب کی طرف رہنمائی کرتی ہے بھائیو بدعنوانی کا مقابلہ کسی معین ادارے اور کسی جماعت کسی خاص جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ دیانت امانت اخلاق اور ذمہ داری کے اعتبار سے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے مسلمانوں شفافیت انصاف اور اصلاح ملک کے حیبت اور اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے ملک اور اس کے باشندوں کے درمیان باہمی ربط کو مضبوط کرتی ہے اور اداروں اور نظام میں اعتماد پیدا کرتی ہے انتظامی مالی اور اخلاقی اعتبار سے تمام طرح کی صورتوں اور شکلوں میں بدعنوانی کا مقابلہ کرنے کے لیے شفافیت ملکوں کی خیارتوں کو بہت زیادہ قوت عدا کرتی ہے شفافیت کے جانچنے کے پیمانے دیانت سچائی انصاف وضاحت اور شفافیت ہیں شفافیت کے ماحول میں سب سے بہتر سب سے عمدہ اور مناسب چیز پیش کرنے کے لیے شفاف منافست اور باوقار مقابلہ آرائی ہوتی ہے اے مسلمانوں جو چیز اس پر مددگار ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مرازم کسی میداریوں کو متعین کیا جائے رحنما دلائل سائدر کیا جائے منظم طریقے سے ان کو بیدار کیا جائے لوگوں کو ان کی حقوق سے آگاہ کیا جائے اور بدعنوانی کرنے والوں کو جاگر کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افضائی کی جائے اس سلسلے میں جو چیز مددگار ہے وہ یہ ہے کہ نگرانی کے اداروں کی اصلاح کی جائے ان کو مضبوط بنایا جائے اور ان کی صلاحیتوں کو فروغ دیا جائے انتظامی کام کے اسلوب کو آسان کیا جائے انتظامی قانونی اور مالی احتسابی نگرانی کو مضبوط کیا جائے ایسے قوانین بنائے جائیں جو بدعنوانی کے مقابلے میں سخت ہوں اور انہیں پوری قوت انصاف اور غیر جانداری سے نافذ کیا جائے کمزور کرنے والے ٹال مٹول سے دور رہا جائے انتظامی اصلاح کے پروگراموں پر توجہ دی جائے اور انہیں ترجیح دی جائے یقصہ مواقع کے دائروں کو وسیع کیا جائے اور صلاحیت و استحقاق کے معیار کی بنیاد پر مساوات ہو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانتدار ہو کام کرنے میں محنت کی اقدار کو ناسخ کیا جائے وقت کی حفاظت کی جائے حق کے ساتھ ایک دوسرے کو نصیحت کی جائے صدق امانت اخلاص جیسے اخلاق کا التزام کیا جائے اللہ سے حسن ذن رکھا جائے اس سے سچا تعلق قائم کیا جائے اس پر بھروسہ کیا جائے عوامی فائدوں کا احتمام کیا جائے حق کے ساتھ ذمہ داری کا احساس رکھا جائے تمام لوگوں کی طرف اعتماد کو قائم کیا جائے ساتھی آزادی رائے تبادلہ خیال اور کشف حال و احوال اور بعد عنوانوں کے سلسلے میں امانت داران طریقے سے ریپورٹ کی فضاء عام کی جائے یہ بات رہی اللہ آپ کی حفاظت کرے خلل قوانین نظام یا دفعات میں نہیں ہے بلکہ خلل دراصل اداروں اور معاشروں اور لوگوں میں ہے عوض باللہ من الشتن و جیم اور جو کچھ اللہ تعالی نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخدت کے گھر کی تلاش بھی رکھ اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر اور ملک میں فساد کا خواہہ نہ ہو یقین مان کہ اللہ مفسیدوں کو ناپسند رکھتا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لئے آپ کے لئے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لئے ہر طرح کے گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اسے مغفرت طلب کریں بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو ذاتی کمال اور صفاتی جمال سے متصف ہے اللہ کی علاوہ کوئی معبود نہیں وہ ہر طرح کی آواز سنتا ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجالاتا ہوں بے در پہ بھرپور نعمتوں پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ایسی گواہی جو اللہ کی رضا مندی کے جنتوں کے عالی درجوں تک پہنچائے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں حق کی رہنمائی کرنے والے اور اللہ کی حکم سے گمراہی سے بچانے والے ہیں اللہ کا درد و سلام اور برکت ناظر و آپ پر شفافیت اور اس کے حاملین کے تحفظ اور بدعنوانی کے خلاف جنگ اور بدعنوانوں کے مقابلے کے معاملے میں مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ گناہگاروں اور بدعنوانوں تلاش کہہ جائے بلکہ اس کے ساتھ اور اس کے برابر یہ بھی مقصد ہے کہ بدعنوانی سے جو نقصان ہوتا ہے اس مقدار میں کارگر بیداری پیدا کی جائے کیونکہ اس کا دینی سیاسی مالی انتظامی امنی تحصیبی اور سماجی یہ ہر طرح کا نقصان ہے یہ سب ہوگا ہماگیر اصلاحی پروگرام اور تمام ترسرکاری اور پرائیوٹ مشنری کے تعاون سے اور سماج کے تمام اداروں کے شراکت سے اور مرازمین کی آرہا ان کے مراحضات ان کے تجویزوں ان کے شکایتوں اور ان کے دلائل کو سننے کے موقع دے کر اس سلسلے میں تحقیق احتیاط پارے جانداری لوگوں اور اداروں کو ملزم بلانے کی جلدی نہ کرنے کے ساتھ سعودی عربیہ اور خاتم بھرمین شریفین جو انجام دے رہے ہیں اور جو سخت اقدامات لے رہے ہیں اور جو احتیاط اور باریکی کے ساتھ فساد ماچانے والوں کا پیچھا کیا جا رہا ہے اور خلاف وردی یا چھوٹی بڑی مالی یا انتظامی ودعنوانی ملویس ہر چھوٹے بڑے شخص کا اعلان کیا جا رہا ہے اور اس تعلق سے فیصلہ کن کاروائیاں ہو رہی ہیں اور سخت ادایات دیا جا رہا ہے اور اس میں اسے ملک کو نمائی کامیابی مل رہی ہے جس کا نگرانی کو مضبوط کرنے شفافیت کے تحفظ بدعنوانی کے مقابلے اور کمزور نفس لوگوں کو روکنے میں بڑا مضبوط اثر ہے وہ وبازدہ گرہے میں گرے اسی طرح بیداری کو عام کرنے اور بدعنوانی کے ساتھ کسی طرح کی رور یعائیت نہ کرنے کی استقافت کو اسکار کر انداز کے ساتھ عام کرنے بڑا اثر ہے کہ اس بیماری کو روکا جائے اور اس کا انسیداد ہو اور پیش کردہ روپٹو کو مواصل طریقے سے نپٹا جائے شفافیت کے اصول کو فروغ دیا جائے اور مالی انتظامی معد عنوانی کا مقابلہ کیا جائے ساتھ ہی نگرانی کرنے والے ادارے کی کارکردگی کے اثر کی پیمائش کرنے شفافیت کی حفاظت اور بدعنوانی کا کوری قوت حاظم انصاف شفافیت سے مقابلہ کرنے کے لئے چھوست ڈاٹا بیس پر انحصار کی جائے اللہ اس کو نیکی اور کامیابی عزت اور طاقت میں اضافہ کرے سنو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ پر رحم کرے اور اپنی اصلاح کرو نیک عمل کرو اور زمین میں فساد برپانہ کرو جب اس کی اصلاح ہو چکی ہے اور خوف و تمہ کے ساتھ اللہ ہی کو پکارو یقین ان اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والے لوگوں کے قریب ہے یہ سب باتیں رہیں اور درد و سلام بھیجو ہدایتی آفتہ رحمت اور دوستگی والی نعمت اپنے نبی محمد رسول پر جس کا حکم تم کو تمہارے رب نے قوارنے قریب میں دیا ہے جیسا کہ اس نے فرمایا کہ وہ اس کا قول سچا ہے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو